بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تو اب میں جستجو کا کیا ترجمہ کروں جب آپ اقبال کو پڑھ رہے ہیں تو جستجو کا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کسی نے یہ بھی سادگی سے انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات خضر جو ہیں وہ حضرت خضر جس طرح یہ نام آپ سے ارز کیا کہ حقائعات کے ذریعے دیا گیا تھا قرآنی زبان میں تو میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے دوسرا کہ خضر ایک تلمیح بن چکی ہے میر غالب اقبال یہ تین بہت قدعاور شخصیات ہیں اردو عدب کی تو سب نے خضر کو استعمال کیا تلمیح کے حوالے سے میر تکی میر کا ایک شعر مجھے یاد آ رہے کہ لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا کب خضر و مسیحانے مرنے کا مزا جانا غالب کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہم ہیں کہ ہیں روح شناس سے خلق ہے خضر نہ تم کے چور بنے عمر جاویدان کے لیے غالب ایک خاص طرح کی تنس بھی کرتا ہے نا تو علامہ صاحب نے تو خضر راہ یعنی رہنمائی دکھانے والا پوری نظمی رکھتی تو عرض یہ ہے کہ جو جو آپ اس کو پڑھتے جائیں گے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ہی آپ کو اس کی تفہیم ہوتی جائے گی آپ کو سمجھ آتی جائے گی صرف اس ایک نظم میں اثر حاضر کے تمام مسائل کہیں اشارتاں کہیں کلیتاں دیے گئے ہیں اب جواب خضر ہے سہرہ نوردی کیوں تعجب ہے میری سہرہ نوردی پر تجھے یہ تگاپوئے دما دم زندگی کی ہے دلیل یہ تگاپوئے دما دم زندگی کی ہے دلیل کہ زندگی کی دلیل جو ہے وہ میری سہرہ نوردی ہے تم اس پہ کیوں پہ رشان ہو دما دم ہر پل تگاپوئے یعنی کوشش جستجو یہ زندگی کی دلیل ہے خضر راہ میں یہ جو حصہ ہے جواب خضر جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کو آپ غزل سمجھیں جس طرح کسیدے میں تشبیح وہ غزل دی جاتی ہے اسی طرح اس نظم میں یہ غزل کے انداز میں پیش کی اور دیکھئے کیا نازک مضامین ہے اے رہین خانہ تو نے وہ سماں دیکھا نہیں گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رہیل بانگے رہیل اے رہین خانہ اے تن تن مرلیاں دیکھ کارجرین والے ہو یعنی رہین خانہ یہاں پر ایک بڑی وسیع ترقیب ہے یہ کنکریٹ کے جنگلوں میں رہنے والے یہ اپارٹمنٹس اور فلیٹوں میں رہنے والے یہ سب سے مخاطب کیا جا رہا ہے اے رہین خانہ تو نے وہ سماں دیکھا نہیں گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رہیل رہیل راہیلہ سفر رہیل بانگے رہیل ہوتی جب کافلہ چلنے لگتا ہے تو ایک آواز ایک گھنٹی بچتی ہے اسے بانگے رہیل کہتے ہیں تو اس وقت اگر آپ سہرا میں ہوں تو اس کا ایک عجیب سما ہے اس کی عجیب بازگشت ہے ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام ہوئے ہوئے وہ حضر بے برگو ساما وہ سفر بے سنگو میل اب اس کو کیا سمجھائیں اور کیا بتائیں کہ ریت کے ٹیلے بے آہو کا وہ بے پرواہ خرام آہو جس طرح مچلتا لچکتا ہے اس کو غزال بھی کہتے ہیں اس کی چیخ کو غزل بھی کہتے ہیں اور بس یہ تو آپ کے متخیلہ پر ہے آپ کی امیجنیشن پر ہے کہ آپ ذرا سوچیں کہ جب ریت کے ٹیلے پہ آہو پھر رہا ہوگا تو وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے وہ حضر بے برگو ساما یعنی بے سامان کے بغیر برگ پتے کو کہتے ہیں یعنی پتہ تک پاس نہیں اور قیام ہے اور کوئی سامان پاس نہیں اور قیام ہے اور وہ سفر بے سنگو میل اور بغیر کسی کے پندرہ میل ہوگئے بیس میل ہوگئے یعنی نہیں آپ کے پاس ٹارگٹ بھی نہیں اگرچہ لیکن آپ چلتے چلے جائیں کیوں آپ کے اندر جستجو ہے جیسے بچے نہیں ہوتے چھوٹے شاک اور دیوانگی سے باگتے جاتے ہیں باگتے جاتے ہیں کیوں کوئی مقصد نہیں ہوتا لیکن آپ کے اندر جو انرجیز ہوتی ہیں اقبال آپ کے اندر جو مخفی طاقتیں ہیں ان کو جگا رہا ہے اور تیرے پاس کوئی منزل نہیں تو تو چھوڑ تو سفر کر منزل خود تیرے سامنے آ جائے گی وہ نمودے اخترے سیما پا ہنگام صبح سبحان اللہ یہ غزل کے شاید عظیم ترین شعروں میں سے ایک ہے کہ وہ نمودے اخترے سیما پا ہنگام صبح ہنگام صبح یا نمائم بام گردوں سے جبین جبرہیب دیکھیں پھر تلمیح کا استعمال کیا جناب جبرہیل کا نام لے کر اور اس درجہ کا شعر شاید اردو میں صرف غالب کا ایک شعر اس کے درجہ پہ آ سکتا ہے کہ صبح ہو آیا جانب مشرق نظر ایک نگار آتشی رخ سر کھلا سورج کی اس سے بہتر اور کیا تشبیح دی جائے یہاں علامہ صاحب اس سے ایک قدم آگے جا رہے ہیں وہ نمود اختر سی ما پا ہنگام صبح وہ جو صبح جب وہ نکلتی ہے اور جب سورج آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سورج آ رہا ہے یا جبین جبرائیل آ رہی ہے ذرا اس تمثیل پر اور اس متخیلہ پر ذرا غور کریں تو وہ رونگٹے ہڑے ہو جاتے ہیں وہ سکوت شام سہرہ میں غروب آف تو ہوئے ہوئے اور وہ جو کبھی سہرہ میں آپ نے سورج غروب ہوتے دیکھا ہو تو آپ سمجھیں کہ یہ کیا منظر کشی کی جا رہی جیسے آپ کے سامنے تصویر لائی جا رہی ہے جس سے روشن تر ہوئی چشم جہاں بین خلیل چشم جہاں بین خلیل اب خلیل اللہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہم صلی اللہ ابراہیم عوال ابراہیم ہم تو دن رات ان پر سلام و درود بیجتے ہیں تو علامہ صاحب فرمارے کہ ان کی جو چشم اب دیکھئے اس شیر میں بھی انہوں نے تلمیہ استعمال کی کہ سورج کے تلوح کو انہوں نے بام جبرائیل جبین جبرائیل سے تشبیح دی یہاں غروب کے وقت انہوں نے کہا کہ چشم جہاں بین خلیل قرآن پاک میں شاید سورہ نمل میں جہاں حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے وہاں قرآن پاک میں بتایا جاتا ہے کہ میں غروب ہونے والوں کے ساتھ نہیں یعنی سورج کی جو پوجہ کرتے تھے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی چشم جہاں بین خلیل جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو آفلین یہ تو غروب ہونے والا ہے تو میرا رب ایسا نہیں ہو سکتا جو صبح آ جائے شام چلا جائے یعنی یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرستی اور توحید بسندی ہے کہ جس سے روشن تر ہوئی چشم جہاں بین خلیل کہ غروب افتاب میں بھی وہ سبق ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے لئے غروب افتاب میں بھی ایک بہت واضح سبق ہے کہ یہ میرے رب کی تخلیق پانی کے چشم پر مقام کار وان اہل ایمان جس طرح جنت میں گردے سل سبیل اور سہراؤں میں جب پانی کا چشم نظر آجے تو کس طرح اس کے گرد حجوم لگ جاتا ہے اہل ایمان جس طرح ایمان والوں جن کو اللہ جنت الفردوس عطا کرے گا وہ جنت کی ایک نہر کا نام سل سبیل ہے تو جس طرح اہل ایمان جس طرح جنت میں گردے سل سبیل اور تازہ ویرانے کی سودہ محبت کو تلاش اور آبادی میں تو زنجیر یہ کشت و نخیل کہ تو آبادیوں میں فسا ہوا بندہ اور تجھے کیا پتا کہ آزادی کیا ہے یہ آزادی اور یعنی حریت کا سبق اقبال کس درجے پر حریت کو دیکھتے دیکھئے پختہ تر ہے گردش پہ ہم سے جام زندگی ہے یہی ہے بے خبر رازے دوام زندگی پختہ تر ہے گردش پہ ہم سے کہ ہر وقت گردش میں رہنا حرکت میں رہنا یہی زندگی ہے ہے یہی ہے وے خبر رازے دوام زندگی ہمیشگی کی زندگی چشمہ حیات سے آب حیات پینے والوں کے لیے نہیں ہمیشگی کی زندگی ان کو دی جاتی ہے جو پہم جستجو میں زندگی گزارتے ہیں ہمیشگی یہ جی خضر کا جواب شروع ہے جواب خضر اور یہ سہرہ نوردی یہاں پہ ختم ہوئی اس کے آگے اب یہی ہے بے خبر رازے دوام زندگی تو اب زندگی کیا ہے یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں امید ہے آپ کو یہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو پسند آئی ہوگی شکریہ موسیقی موسیقی